بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم عشف صدر الحسین علیہ صلی اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام اس پاک گھرانے پر کہ جو اس وقت باعث خلقت کائنات ہیں اور درود و سلام ان کے پاک وارث پر جن کی وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے درود و سلام اس شہنشاہ معظم سلطان مکرم کی مقدس بارگاہ میں کہ جو اگر ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے ہٹ جائیں تو بلائیں مصیبت زمین پر ٹوٹ پڑیں درود و سلام اس شہنشاہ معظم کی پاک دستار اعتر پر جو اس وقت گیارہ اماموں کی دستار پہن کر شریک القرآن خلیفت الرحمان کامیل کفر و تغیان دعفی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والزمان ظہرِ آلِ محمد باطنِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منتقیمِ آلِ محمد وارثِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد برکتِ آلِ محمد مسررتِ آلِ محمد عیدِ آلِ محمد امیدِ آلِ محمد تنویرِ آلِ محمد توقیرِ آلِ محمد تعبیرِ آلِ محمد تصویرِ آلِ محمد بقیتِ الْاولیاء بقیتِ الْاوسیاء بقیتِ الْانبیاء بقیتِ الْاائِمَّة بقیتِ اللہ حفّ الْعرض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مزل القافرین مزل المنافقین مزل الحاسدین امین مرتجز امین زلفکار پاک ممبر کا وارث ذکر کا وارث امام بارگہوں کا وارث کائنات کے ذرہ ذرہ کا وارث زمزم کا وارث صفہ و مروہ کا وارث اپنے پاک نانا کی دستار کا وارث گیارہ آئنمہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج شریف کی پاک مقدس بارگہ میں کہ جو آج بھی منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں منتظر آپ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو منتظر اسے کہتے ہیں جس جو انتظار کر رہا ہو ہم منتظر ہیں وہ سردار ہمارے منتظر ہیں تو ارث کر رہا تھا دورید و سلام اس شہنشہ محظم کی بارگہ میں کہ جو آج منتظر بن کے ہم جیسوں کو ہر بنانے پہ تیار اور تلے ہوئے ارث کی ہے پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم سے صرف ایک ہی بات کا تقاضہ کیا ہے اور وہ ہے مودد بہت زیادہ گفتگو مودد پہ ہم سن چکے ہیں ہم کر چکے ہیں مگر مودد کو سمجھنے کے لیے مزید بہتر انداز میں ہمیں سہارا لینا ہوتا ہے ہر دور کے آل محمد کے سچے نوکروں کا بات شروع کرتے ہیں جناب سلمان محمدی سے سلمان محمدی خوبصورت اظہار مودد کر گئے اپنے وقت کی حجت مولا علی علیہ السلام سے مسم اتمار مودد کر گئے اپنی وقت کی حجت مولا علی علیہ السلام سے بوزر حجت کر گئے بوزر جناب بوزر جناب کمبر جناب مقداد مودد کر گئے اپنے وقت کی حجت کے ساتھ اسی طرح وقت جب بدلتا گیا جب واقعہ کربلہ رونوما ہوا بہتر نے بھی اپنے وقت کی حجت کے ساتھ مودد کا خوبصورت اظہار کیا کیا کمال اظہار ہے کہ چودہ سو سال بعد آج بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ سلام ہو کربلہ والو خالی سلام نہیں ہم ان کو مختلف انداز میں سلام کرتے ہیں جیسا کہ آئمہ نے تعلیم فرمائے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ السلام علیکہ یا انصار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم ان کو اولیاء اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم ان کو انصار اللہ صرف اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کی حجت کی نصرت کی ہے اور اتنے خوبصورت اور کمال انداز میں نصرت کی کہ آج ہم گلی گلی چوک چوک شہر شہر ملک ملک کے ایک نعرے لگا رہے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا تو یہی کربلا کا درس ہے کہ جو انہوں نے مودت ہمیں کر کے دکھائی ہے مثلا مولا حسین باتشاہ نے شابی حشور اپنے آشکوں کو حکم فرمایا کہ جو جانا چاہے چلا جائے جانے والے چلے گئے کچھ روایات میں ملتے ہیں نہیں گئے مگر زیادہ تر عرفانی جو کوتب میں لکھا ہے اس میں یہی ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے جب سردار نے کہایا میں جنت کی زمانت دیتا ہوں سردار کو چھوڑ کے چلے گئے جنت مل گئی اب آگے کیا چاہیے جو بچ گئے ان سے پوچھا تم لوگ کیوں نہیں گئے انہوں نے مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا سرکار ہمیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں ستر ستر مرتبہ بھی اگر قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے سرکار ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے کیا خوبصورت اظہار مبدت ہے جب انہوں نے کہا سرکار ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے اس کے بدلے ہمیں جتنی دفعہ قتل ہونا پڑے اس وقت سردار نے اپنے پاک ہاتھ کو دراز فرما کر ان کو سلام پیش کیا جو کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں السلام علیکہ یا انصار اللہ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ اے اللہ کے ولیوں تم پر حسین ابن علی کا سلام پتہ چلا مبدت نام قربانی کا ہے تو میں جو عرض کر رہا تھا سلمان نے مبدت کی اپنے وقت کی حجت کے ساتھ مصر میں تمار نے مبدت کی اپنے وقت کی حجت کے ساتھ جناب بوزر کمبر مقداد نے مبدت کی اپنے وقت کی حجت کے ساتھ بہتر نے مبدت کی اپنے وقت کی حجت کے ساتھ ہمارے لئے بھی کوئی ڈیوٹی ہے ہم نے اظہار مبدت کیس طرح کر رہا ہے یقینا پہلی بات تو ان عاشقوں سے جو ہم تک پہنچی ہے یا ہمیں پتہ چلی ہے یا ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مودد اپنے وقت کی حجت کے ساتھ کرنی ہے وقت کی حجت جن کو ہم حجت دورہ سلطان زمین و زمن امام مہدی علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں امام زمانہ کہہ کر پکارتے ہیں گیرائمہ مولا علی علیہ السلام سے لے کر پاک حسن اسکری علیہ السلام تک امام ہے مولا ہے آقا ہے مگر امام زمانہ سردار آقا قائم پاک علیہ السلام ہے تو اس کا مطلب مودد کا حکم ہمیں موجودہ دور کے حاضر امام سے کرنا ہوگا تو پھر مودد کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے اس کے لیے پھر ہمیں سہارا لینا ہوگا پچھلے دور کے عاشقوں کے نظریہ کو سامنے رکھ کے کہ کس کس خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے وقت کا امام کی مودد کی آج اگر وہ جانے جانے چودہ سو سال بعد بھی آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے انہوں نے حق مودد کی ادائی کی جو پروردگار کا حکم تھا میں نے ابھی ان سے کہہ دے کہ یہ تیرے ساتھ مودد کرے انہوں نے خوبصورت اظہار مودد کیا آج دور ہمارے پاک سردار کا ہے آج دور قائمی آل محمد کا ہے جس طرح میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرو نماز جمعہ میں گیارہ اماموں کا نام آتا ہے ہم کھڑے نہیں ہوتے جو ہی وقت کے امام کا نام آتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہ ریجت پہ واجب ہے کہ سردار کا نام آئے نہ صرف کھڑی ہو بلکہ سردار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے عرض کرے سرکار آپ ظہور فرمائیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ایک انداز ہے سرکار سے مودد کا یہ تو ہوگی جمعہ کی بات باقی روز مرہ اس طرح عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ بھئی اگر مودد کریں تو کس طرح کریں مثلا ہمیں کیا کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم سردار کی مودد کر سکتے ہیں اس سوالے سے سب سے پہلے میں عبادات سے آغاز کروں گا مثلا ہم نے نماز پڑھی فجر کی پھر ہم نے نماز پڑھی زورین کی پھر نماز پڑھی مغربین کی دن میں کم از کم پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو پانچ نمازوں میں اپنے پروردگار سے اپنی جملہ دعاوں میں اگر اس دعا کو فوقیت دے میرا اللہ ہماری دو رکت ہماری تین رکت ہماری چار رکت یہ چھوٹی سی قلیل عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے ہمیں وہ وقت دکھا کہ جب ہمارا سردار کائنات میں ظہور فرما کر کائنات کو عمل کا گہوارہ بنائے اسلام کو صحیح معنی نافذ کرے روزہ جیسے آج کل روزہ چل رہے ہیں صبح افطاری دعا یہی اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن جب سہری یہی دعا اللہم کل یعنی کہ یہ اتنی اہم ہے اور علماء فرماتے ہیں کافی قطب میں ایک نہیں متعدد قطب میں یہ حوالہ جات موجود ہے کہ دعا تاجیل فرج کی مسلسل تعقید کی گئی ہے یعنی آپ اپنا معمول بنائیں آپ نماز میں آپ روزے میں جگہ جگہ سرکار کو بلانے کی کوشش کریں یہ آپ کی حق مودد کی ادائیگی کا خوبصورت انداز ہے آپ جیسے آپ کام پہ جا رہے ہیں کام پہ بھی اس نیوت سے جائیں کیونکہ لکھا ہے قطب میں سرکار کا اعلان اچانک ہوگا بلکہ یہاں تک فرمان زیشان موجود ہے اس طرح انتظار کرو اپنے سردار کا جس طرح موت کا کرتے ہو بہت اچانک اس لیے حکم ہے انتظار کرو تو ہمیں انتظار کی اس قیفیت سے گزرتے ہوئے اپنے جملہ زندگی کے کاموں میں بھی اپنے سرکار کو سامنے رکھ کے اپنے کام سر انجام دینے ہوں گے مثلا ہم کسی کام پہ جا رہے ہیں تو نیت یہ ہو کہ سرکار کا اعلان کسی وقت بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ جس وقت بھی ہو ہم تیار ہیں اس نیت سے اب راستہ جا رہے ہیں مشلن اس کی میں خوبصورت آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں بندہ انسان راستہ جا رہے ہوتا ہے سو قسم کے معاملات در پیش آتے ہیں مشلن کوئی راستوں میں ایسا مل جاتا ہے جو کوئی غلط الفاظ استعمال کر لیتا ہے کوئی راستہ کٹ لیتا ہے کوئی غصہ بلا لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو فورا جو منتظر ہے اس کی قفیت بڑی مختلف ہوتی ہے وہ سب چیزوں کو اس لیے در گزر کرتا ہے میرا ٹائم بیسٹ ہوگا اور ان آنکھوں کو ان زبان کو ان کانوں کو میں زیم کیوں کروں جن کانوں جن آنکھوں اور جس زبان سے میں نے اپنی مام کی نسرت کرنی ہے یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے مودت کا جس طرح ہم غور نہیں کر رہے ہیں یہ معاملہ اتنا وہ اتنا نازک ہے مودت کہ ہم سے بقائدہ سوال ہونا ہے مودت کا کہ بتاؤ یہ خطبہ امام زمان علیہ السلام کتب کا نام میں میں بتاتا جاؤں ہو سکتے بعد میں کچھ بہن بھائی سوال کرے ظہور امام مہدی قریب تر ہے پاکستان میں ٹرانسلیشن ہو گئی ہے سات جلدی ہیں چوتھی جلد میں خطبہ ہے سرکار قائم کا جس میں مولا علی پاک نے اپنی ایک صحابی سے فرمایا تھا میرا قائم جب آئے گا تو اس طرح خطبہ ارشاد فرمائے گا اس خطبے میں ایک جملہ ہے سرکار پوری روح زمین پر یہ اعلان فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو تو کمز کم ہم کوئی نہ کوئی اظہار تو مودت کا کر جائیں اب میں جو باتیں باتیں ارز کر رہا تھا مودت کے حوالے سے ان میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ صبح اٹھتے ہی یہ مودت کا اظہار ہے حکم بھی ہے صبح اٹھتے ہی اپنے زبانے کے امام کو سلام پیش کرو السلام علیکہ یا بقیت اللہ السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا دعفیہ ظلم والعدوان اب دیکھیں اگر سلام کریں گے انہی کی شریعت میں ان کے نامے کے دین میں لکھا ہے سلام کرنا سنت ہے اگر ہم سلام پیش کریں گے تو کتنا کریم ہے وہ ہمیں جواب دے گئے یہ تو عام میں ایک بندے کے لیے ہے کہ اگر ہم اس کو سلام کریں تو جواب میں کہتا ہے علیکہ سلام وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو تو ہماری یہ کتنی خوش نصیبی مودت کی مودت ہماری خوش بختی خوش بختی کہ ہم صبح اٹھ کے اپنے سردار کی خدمت میں سلام پیش کریں سرکار ہمارے سلام ہو آپ کے مقدس بارگاہ میں یہ ایک حکم ہے سات اس طرح کے حکامات میں کافی حکامات ہیں ایک حکم اور ہے کہ مومنین کو چاہیے ریت کو چاہیے دن کا آغاز صدقہ امام زمانہ نکال کر کریں چاہے ایک سکہ کیوں نہ ہو اس کے بارے میں فرمانے جو اس طرح دن کا آغاز کرے گا محسن فرماتے ہیں سارا دن اس کی سلامتی کی ذمہ دار ہم ہیں کیا کمال اظہار مودت ہے سات خوش بختی بھی ہے اس طرح کے اظہار مودت گھر میں بیٹھے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں دنیا کے حالات پورے ورڈ کی صورتحال بتا رہی ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی کائنات کا آمن کا دائی سردار آنے والا ہے جملہ مذہب اس پہ بہت خوبصورت گفتگو کر چکے ہیں کوئی مذہب سرکار قائم قائم کار نہیں کرتا ایک اور بات میں عرض کرتا جاؤں کہ آئیمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے برادرانے اہل سنت پکارتے ہیں مگر یہ موجزہ ہے سرکار قائم کا جب بھی ماں مہدی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتے علیہ السلام کہتے ہیں یہ سرکار کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے بات چل رہی تھی مودد پہ یہ جو میں نے گفتگو میں عرض کی ہے اس میں سے ساتھ نماز نماز کے ساتھ روزہ روزہ جو ہمارے روز مرہ مراحل میں سے ہے پھر اس کے بعد سلام سلام کے بعد صدقہ امام زمان صدقہ امام زمان کے بعد ہمارے جملہ روٹین جتنا بھی مثلا ہم بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی گفتگو کریں ہم کیوں نہ اپنے شہنشاہ کی دعا ظہور کی مانگیں کیوں نہ ہم اپنے شہنشاہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے ذین کو اپنی فکر کو اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وقت بہت قریب ہے یہ نہ ہو سردار تشریف لے آئیں اور ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں شہنشاہ مرزم بہت جلد آنے والے ہیں بہت جلد کیونکہ آج یہ جلدی آج کی نہیں بہت پہلے کہا گیا تھا بہت قریب ہے بہت قریب ہے بہت قریب ہے سرکار کا ظہور بہت قریب ہے رہ گئی دوسری بات کہ مزید ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ڈیوٹیاں علماء اور فانی کتب میں بہت واضح طور پر بیان فرمائی ہیں کتب میں واضح طور پر لکھا ہے اپنے وقت کے سردار کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے بندہ جب کرنے پہ آجائے تو سامنے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں بندہ کرنے پہ آئے بندے کو پتہ چلے کہ بھی میں نے کرنا کیا ہے اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں جو انتظار کرتا ہوگا روایات اور فرامین میں موجود ہے جو انتظار کرتا ہوگا جب سردار کا اعلان ہوا اگر وہ زندہ ہوا چل پھر رہا ہوا شہنشوہ معظم کی برکت سے اس کا ایک قدم وہیں جہاں وہ ہوگا دوسرا قدم امام کی بارگاہ میں ہاتھ کو بستر پر سورا ہوا اور سرکار کا اعلان ہو گیا اس کو چاہیے یہ بھی روایت ہے فرمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ صبح صبح اٹھ کر رکیا دیکھیں جو تکیہ کے نیچے رکھا جائے گا برکت امام سے اس کو چاہیے تکیہ کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھیں رکا لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے وہ قابے آ گیا ہے یہاں تک فرمایا کہ اگر رکی کی طرف نگاہ نہ بھی گئی ہم بما بستر اس کو قابہ بلا لیں گے شرط انتظار ہے اسی طرح فرمایا گیا جو دنیا سے چلا گیا اس کو بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے انتظار کرتا کرتا جائے اس حوالے سے ایک اور عرض کروں گا مفاتی الجنان ہمارے جملہ دعاوں کے قطب میں یہ بات موجود ہے کہ دعا اہد ایک اتنی اہم بات ہے ایک اہم دعا ہے جس پہ ہم بہت زیادہ متوجہ نہیں ہیں حدیثی قصہ سو بسم اللہ خیر و برکت کے لئے ہم پڑتے ہیں دعا کمیل خیر و برکت کے لئے ہم پڑتے ہیں سو بسم اللہ مگر ان ساری دعاوں میں ایک دعا ہے جو بقا کی دعا ہے جس کو دعا اہد کہتے ہیں چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانے زیشان موجود اسر کا فرماتے ہیں جو بھی چالیس دن نماز صبح کے بعد دعا اہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی میں سچی ماں کا سچا بیٹا میں صدیقہ کا صادق بیٹا وعدہ کرتا ہوں جب بھی میرا لال آیا اس کو آ کے اس کی قبر سے اٹھائے گا کتنی خوشبختی ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل کر کے مبدد کی ادائیگی کرتے ہوئے سرکار کے پاس ہم پہنچ جائیں مسئلہ انہیں جب دنیا سے جاتے ہیں ہمارے جو بزرگ چلے گئے ہیں ہم ان کے لئے یہی کہتے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے ان کی مغفرت جنت میں مقام اعلیٰ انیت فرمائے اپنے ورسہ کے لئے یہی دعا کرتے ہیں مگر محصوم فرماتے ہیں یہ مقام اور ہے یہ مقام کیسا کہ سرکار خود آ کے قبر پر آ کے اٹھائیں گے تو جو صادق امام فرمائے نعوذ بلالہ اس میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی معمول بنائے سارے دعا عہد بلکہ جو اردو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے وہ اردو میں پڑھیں تاکہ پتہ چلے پاک امام صادق ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں کیوں ہمیں سرکار کے لسکرکسی پاہی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش اور کروں گا حق کے مودد کی ادائیگی کے لئے اپنے آپ کو اپنی امام کے سپورٹ کرنا چاہیے یہ ایسا دور ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں پر آشوب دور ہے نجاستوں سے غلاستیں جگہ جگہ ہیں ہمیں اپنے آپ کو اپنی امام کے سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم عام طور پر نماز کے بعد سلام میں کہتے ہیں ہم اپنے امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں امام زمانہ آپ کو سلام کر کے کہہ رہے ہیں مولا ہمیں بچا زمانی کے فتنوں سے بچا زمانی کے شر سے بچا زمانی کے جور سے بچا ہم اگر واقیتاً اس کو حقیقتاً صرف زبان کا قلمہ بنا کے نہ پڑھیں جیسے قلمات ادا کرتا ہے بندہ زبان کے قلمات ادا کر کے نہ پڑھیں تو یقیناً دل سے کہیں سرکار بچا تو یہ ہوئی نہیں سکتا میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ انسان سے سارا دن کوئی غلطی ہو کوئی کوتائی ہو یہ ہوئی نہیں سکتا جو بندہ کہہ اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان ہمیں اب مولا کو دھیان میں رکھ کے تصور میں رکھ کے اگر مشلن تصور میں نہیں بھی رکھ سکتے سرکار غازی پاک قالم تو تصور میں رکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا تصور بنا کے کہ ہم سرکار کو اپنے سامنے سمجھ کے سرکار کو کہہ رہے ہیں حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں سرکار کو مگر کتنی کمال کی بات ہے جب ظاہور فرمائیں گے کتب میں لکھ گئے ہر بندہ مومن کہے گا یہ تو ہمارے دیکھے ہوئے ہیں یہ تو ہم نے روئے زمین پر دیکھے تھے تو یہ برکت ہے سرکار کے اور کائنات کا وہ لشکر کائنات کا وہ ایک نظام سرکار قائم کریں گے اپنے پاک نالین کے صدقے ایسا نظام قائم کریں گے نامی قائم ہے نظام قائم کریں گے امن عدل آتشی پورے روئے زمین پر مثلا احدیث فرامین میں یہ بات موجود ہے سرکار جب تشریف لائیں گے بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے سرکار جب تشریف لائیں گے اس وقت لوگ گھروں کو پالہ لگائے بغیر سوئیں گے سرکار جب تشریف لائیں گے کتنا خوبصورت دور ہوگا عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے یہ نہیں ہے کہ بھئی دیکھیں اب کتنا کمال ہے بات اس پر بھی ہو سکتی ہے ہماری طویل نہ ہو جائے کتنا کمال اور خوبصورت دور ہے کہ کوئی عورت نگاہ کو ہی نہیں اٹھا کے دیکھے گا حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی بچہ پنگوڑ میں لیٹ کر ساپ سے کھیلے گا ساپ کی جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے یہ ہے وہ خوبصورت دور جس کو کتوں میں دور رجت سے یاد کیا گیا دور رجت اتنا اہم ہے جس کے بارے میں چھٹے امام کا فرمانے زیشان ہے جس کا رجت پر یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں یعنی کہ ہم نے دوبارہ اس دور کو دیکھنے کی حسرت پیدا کرنی ہے اس دور میں شامل ہونے کی حسرت پیدا کرنی ہے اس دور کو دور رجت کہتے ہیں اس میں مزید کیا کیا ہوں گے کتب رجت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے علماء نے اس پہ بہت خوبصورت باتیں پسند فرمائی ہیں بہت کمال باتیں اور پہنے چاہیے ہر مومن کو ہر موالی کو ہر انسان کو کتب رجت پہنی چاہیے اب دیکھیں علماء اہل سنت میں سے ایک آلم دین پاکستان کے تحر القادری صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی القول المعتبر فی الامام المنتظر پہنی چاہیے بہت کمال انہوں نے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ متفق کا حدیث انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کوٹ کی ہیں کہ جب سرکار آئیں گے اور سرکار نے ایک دن آنا ہے ایک دن لازم آنا ہے اب یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے چھوٹا سا کیا سرکار ہماری دعاوں کے مہتاج ہیں ہم دعا کریں گے تو سرکار آئیں گے کیا ہماری دعاوں سے سرکار آئیں گے دیکھیں ہمیں حکم ہے دعا کرو تیار ہو جاؤ ہمیں یہ حکم اب کیوں حکم دیا ہے وہ مولا جانتے ہیں وہ مالک جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہمارے لی ڈیوٹی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتے کہ ہماری دعاوں کے مہتاج ہیں اس کے لئے میں چھوٹی سی مثال کا سہارہ لوں گا جس میں جس وقت ایک نبی پر آگ گلزار کی گئی تھی ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چھوٹی سی چوچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر ارتا جا رہا تھا اس سے کسی نے سوال کیا جناب محترم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا جی نبی پر آگ بلند ہے میں وہ آگ بجانے کے لیے پانی کا قطرہ لے کر جا رہا ہوں تو اس سے پھر سوال ہوا کیا تیرے اس قطرے سے نبی کی آگ بج جائے گی اس نے کہا نہیں نبی کی آگ بجے گی نہیں اس نے کہا پھر کیوں جا رہے ہو اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا نام کم از کم نبی کے وفاداروں میں تو آ جائے کم از کم میرا نام ابراہیم کے وفاداروں میں تو آ جائے آپ جانتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہوا دے رہی تھی جو چیز بار بار پھوکے مار رہی تھی اس کا کیا کردار ہے اور اس کا کیا کردار ہے اور اس کردار کو بہت خوبصور انداز سے عرفان نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ کم از کم وفادار بننے کے لیے کم از کم ہمیں ان کا عاشق بننے کے لیے ان کو یاد کرنا چاہیے دعا لازم ہے دعا کے بغیر چارہ نہیں دعا پہ بھی بے شمار احادیث قرآنی آیات موجود ہیں مگر پھر یہاں ایک فرمان زیشان موجود ہے دعاو صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے اور مومن کہتے ہیں اقل مند کو اور اقل مند اپنا ہتھیار کسی ایسی جگہ استعمال نہیں کرتا اس کی کوشش ہوتی ہے کم از کم میں اپنا ہتھیار ایسی جگہ استعمال کروں جہاں مجھے فائدہ ہو سکے تو اب اگر یہ سوال ہو بعد میں بلکہ میں چاہوں گا کہ جو سوال کرنا چاہیں ضرور کریں اب یہ سوال ہو اس کا مطلب ہم ساری دعائیں چھوڑ کے صرف ہی مامن زمانہ کے ضرور کی دعا کریں یہ تو میں نہیں کہہ رہا تھوڑا اگر غور فرمائے تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو جو جملہ پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں مصیبتوں میں آپ مقتنع ہیں پروردگار کی بارگاہ آپ ارز کریں پروردگار اپنی حبیب کے صدقے ہماری پریشانیوں کو اس لیے دور فرما تاکہ ہم بھی اپنے ایمان زمانہ کے ظہور کی راموار کرسکیں پروردگار ہماری پریشانی تکلیفیں مصیبتیں اس لیے دور فرما تاکہ ہم بھی اپنے حجت خدا کے ساتھ حق مبدد کی ادائیگی کرسکیں ہم بھی اپنے ایمان زمانہ کے عاشق بن سکے پروردگار بس جیسے ایک اور میں چھوٹی دعا عام طور پر مانگی جاتی ہے اور دعا مانگ رہا ہوں اور مانگنی چاہیے اولاد نہیں ہے بندہ صاحب اولاد نہیں ہے بہترین دعا ہے پروردگار سے بجائے اس کے پروردگار مجھے اولاد اتا کر تھوڑا سا اس کو خوبصورت انداز میں مبدد کے تناظر میں رکھ کے مانگی جائے تو یہ بڑی پیاری دعا اس طرح بن جائے گی پروردگار اپنے حبیب کے صدقے مجھے قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر دیکھیں بات مبدد کی مبدد خوش نصیبی کی خوش نصیبی ایک حال مدین نے بڑی خوبصورت بات کی وہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے دعا مانگی جائے اس انداز سے دعا مانگی جائے کہ میرا اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی یا کنیزات آ کر تاکہ میں تیار کر کے سرکار کے لیے سرکار کی بارگاہ پیش کروں جو اس نیت اور انداز سے دعا مانگی جائے تو فرمایا گیا وہ اولاد بڑی ہو کر مام باپ کی فرما بردار بنتی ہے کیونکہ نیت کا فرق ہو گیا اپنی والدین کی فرما بردار بنتی ہے تو دعا مانگنی چاہیے مگر اس کا انداز بڑھائی اس خوبصورت انداز سے ہونے یعنی ترازو نصرت امام زمانہ کو سامنے رکھ کر جو میں نے ارز کیا ہے مثلا کسی کو پیسوں کی تنگ دستی ہے کوئی مکروز ہے بڑی خوبصورت دعا ہے پروردگار اپنی حبیب کے صدقے مجھے قائم کے ظہور کی رحموار کرنے کے لیے جو میں ٹنشنل لے رہا ہوں جن مسائل میں میں گھی رہا ہوں مالک مجھے ان سے آزاد کر میرا قرضہ غیب سے ادا کروا اس غیب امام کے صدقے تاکہ میں اس غیب امام کے ساتھ وہ کچھ کر جاؤں سلسلہ شامل کر لیا گیا ہے ایک اور بڑی پیاری دعا جیسے ہم اپنے دنیا سے گائے ورسا کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش ان کی قبروں کو منور فرما سو بسم اللہ مانگنی چاہیے دعا بہت پیاری ہے مگر جب تھوڑا سا اس کو ہم مبدت کے تناظر میں دیکھیں گے اور نصرت حجت خدا کے تناظر میں دیکھیں گے تو تھوڑی سی دعا کی اظہار میں تھوڑی تبدیل ہی آ جائے گی کیا پروردگار جو ہمارے ورسا دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ہم دعا کرتے ہیں اپنی حبیب کے تفیل ان کو نہیں پتا تھا وہ حق کے مرفت اور مبدت ادا نہیں کر گئے پروردگار جب بھی ہمارا زمانے کا امام کائنات میں تشریف لائے پروردگار ہمارے دنیا سے گئے ورسا کو قبروں سے نصر اور کنیزہ بنا کر لسکر امام میں شامل فرمانا بات وہی ہے تھوڑا سا اظہار اس میں مبدت کا شامل کر لیا گیا ہے تو دعا کا اس طرح اظہار ہونا کم از کم ہماری دعائیں بھی اس لیول تک آ جائیں کہ پروردگار قریمی فرماتے ہوئے جلدی سے جلدی ہماری دعائیں پوری کر دیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہو رہا ہے جہاں جہاں میں خطابات کر رہا ہوں لوگوں کو یہی سوچ دے رہا ہوں کہ بہت اچھی دعائیں کر رہے ہیں تھوڑی سی یہ چیزیں بھی شامل کریں تاکہ اور بہتر ہو جائے حق مبدت کی ادائیگی بھی ہو جائے اور ہم اپنی منزل پر بھی پہنچ جائیں بہت چھوٹی سی زندگی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال یہ کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے ہم نے جانا ہے آخر دنیا سے اور سرکار نیوی حتما تشریف لانا ہے کوئی دعا مانگے کوئی سرکار کو بلائے بھی آنا ہے کوئی دعا نہ مانگے سرکار کو نہ بلائے بھی سرکار میں آنا ہے تم از کم ہم ایسے کام تو کر جائیں کہ ہمارا نام وفاداروں میں تو آ جائے ہم بہت پیچھے ہیں یقین جانئے جب میں محسوس کرتا ہوں جگہ جگہ پہ میری ہر مسلک کے بندوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں ان سے گفتگوئیں ہوئیں اور انہوں نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں اپنے اپنی زبان میں ہم جیسے انشاءاللہ کہتے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں کہ نہیں روح زمین پہ ایک عادل سردار کی ضرورت ہے جو آ کے کائنات کو اس طرح منور کرے جس طرح منور کرنے کا حق ہے ہلو السلام علیکم والیکم السلام میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی کوئی سوال ہے میرا میں پوچھ سکتی ہوں اگر میں بات مکمل کرلوں تو جی آپ بتائیں جی بتائیں بولیں سوال اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سلوات جب ہم پڑھتے ہم بخشکتے اپنے مرہوم مرہمین کو کیونکہ میں پسند کرتی ہوں اللہ حمد صلی اللہ سے اللہ حمد صلی اللہ محمد دن و آل محمد پڑھ کے تو میں اپنے مرہوم مرہمین کو بخشکتی ہوں جی بی بی آپ یقیناً بخشکتی ہیں بس آپ کی بات ختم ہو گئی ہے جی یقیناً آپ بخشکتی ہیں یقیناً آپ بخشکتی ہیں بلکہ سلوات کی حوالے سے میں تھوڑی سیکھ گزارش کروں گا سلوات کی حوالے سے حکم ہے کہ اس دور میں سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فارج آل محمد یا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آجل فارجہم یعنی کہ اس امداز میں درود پاک پڑھا جائے تو ضرور بخشکتی ہیں جانے والوں کے لئے تو ضرور لیکن میں یہ چاہوں گا اگر آپ جانے والوں کے لئے بھی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے دعائی اہد وہ آپ پڑھیں جانے والے ورسا کے لئے بھی آپ ان کا نام لے کے ان کی طرف سے جس طرح نمازیں ہم اپنے ورسا کے لئے پڑھتے ہیں روزیں ورسا کے لئے رکھواتے ہیں اسی طرح آپ یہ چیز بھی کہ دعائی اہد بھی آپ اپنے ورسا کے لئے یہ پڑھیں کہ میرا اللہ جب ہمارا قائم ظہور فرمائے ہمارے جو ورسا دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی سرکار کے لشکر میں سپاہی اور کنیزہ بن کے شامل ہوں ہم ان کی طرف سے یہ دعائی کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہو جائے گا تو بی بی آپ ضرور پڑھیں درود پڑھیں اور درود میں تمام حاضرین کی خدمت میں یہی عرض کر رہت تھا کہ درود اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہ یا وعجل فراجہ آل محمد اور اسی طرح ایک درود کاملہ تو اسے اور اظہار کرتا جاؤ مفاتل جنان میں یہ درود کاملہ موجود ہے یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعجل فراجہ آل محمد اس کی بہت زیادہ افادیت بتائی گئی ہے جب مفاتل جنان کھولیں گے یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی اس کی بہت زیادہ افادیت بتائی گئی ہے علماء نے کہا ہے کہ اس کو اپنا ورد بنانا چاہیے ایک اور جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے جس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا یہ کتنی خوبصورت دعا ہے ہمیں حکم ہے اس کی متدد مرتبہ ریپیٹیشن میں اس کا اظہار ہونا چاہیے اب اس کا مطلب کیا ہے یا رب الحسین اے حسین کے پاک رب بے حق الحسین حسین کے صدقے میں عشف صدر الحسین حسین کے زخمی جگر کو تھنڈا کر دے بے ظہور الحجت القائم قائمی آل محمد کے ظہور کے ساتھ یہ کتنی امپورٹنڈ دعا ہے جس پہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم سے کل رائے جا رہے ہیں کہ آپ حسین کے صدقے میں حسین کے زخم جگر کو تھنڈا کرانے کے لیے قائمی آل محمد کے ظہور کو تاجیر ملانے کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں یہ پڑھی اس پر بھی علماء نے بہت خوبصورت گفتگویں کی ہیں یہ لازم پڑھنے چاہیے اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو زیارات پہ جائے جو حسین کے روزہ پر نگاہ پڑے سب سے پہلے یہی دعا پڑے یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم اب اصل میں ہم چونکہ روٹین کے عادی ہو گئے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے ہر مومن ہر محب بھارہ زدار کی ہم زیارات پہ جائیں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہم زیارات کی اس روحانیت کی اس سلسلے تک نہیں پہنچ پاتے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے مثلا ہم یہاں سے جاتے ہیں کہ ہم اس مزار پہ جائیں گے سلام کریں گے اس مزار پہ جائیں گے سلام کریں گے اس مزار پہ جائیں گے سلام کریں گے جبکہ ہم جب مسائب سنتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے یہ بکھری ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں پوری سرزمین کربلا پہ کہیں بکھری ہوئی لاش ہے کہیں سر ہے کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے ہم جب اس نظریہ کے ساتھ جائیں گے کہ کربلا میں تو ہر جگہ بکھری ہوئی لاشی ہیں یہ اور بات ہے کہ مزارے بن چکی ہیں مگر ہے تو وہی جگہ وہی مطلب سلسلہ ہے جب یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی تو پھر یقینا ہمارے دل سے ایک دعا نکلے گی اللہ کرے ان کا منتقم جلدی آئے کیونکہ سرکار کے القاب متحرہ میں یہ لقب مطر مجود ہے منتقم خون حسین بلکہ اس حوالے سے بھی دعا مدبر زیارت اللہیہ میں فرمایا گیا ہے کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا تو وہ سردار آنا ہے کم از کم زیارات پر جا کے عاشق مومن چہنے والے کی یہی دعا خواہش ہونی چاہیے میرا اللہ ہمیں وہ سردار کا دور دکھا جب کربلا والوں کا انتقام ہوا بات میں کر رہا تھا درمیان میں کال آگئی بات میری وہاں بریک ہو گئی جو میں ازار کر رہا تھا رجت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں چاہوں گا کہ آپ جو ممبر پر حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو کہیں کہ وہ آپ کو رجت بتائیں رجت اس دور کی بہت اہم ضرورت ہے جو مومنین مومنات پتہ چلے گا ان کو کہ رجت اتنی اہم ہے کہ ہم نے صرف یہاں کعپی کے مجالس ماتن کر کے دنیا سے نہیں چلا جانا ہم نے اٹھنا بھی ہے اٹھانے والا قبر سے ایک دفعہ اٹھانے آئے گا مثلاً علی اکبر کی برچی سن کر ہم یہاں روکے ہم یہاں سے چلے گئے اس میں کوئی شک نہیں حقدار جنت تو ہم اسے بھی پہلے بن گئے مگر اگر شہزاد علی اکبر کی برچی سن کر کتب رجت کے مطابق اگر ہم یہ حسرت رکھ کے امام بارگاہ سے اٹھیں کہ میرا اللہ ہمیں وہ دور دکھا جب علی اکبر کا انتقام لینے والا آئے اور ہمیں وہ انتقام دکھایا جائے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا جو علی اکبر کی برچی سن کے امام بارگاہ سے گیا ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کو سرکار قائم قبر سے آکے نہ اٹھائیں رجت بہت امپورٹن ٹاپک ہے رجت بہت لازم ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے نیٹ پہ ایک لمحے کے اندر بندہ سرچ کرے رجت پہ بے شمار ارہبک میں پرشین میں کتب موجود ہیں جی السلام علیکم والیکم اسلام سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کرتا ہوں امام امام کا کون بات کہہ دیں نکی بوران جی کہاں سے گلاس کو سے اچھا گلاس کو سے اور دعا گو ہوں گے یا اس بات پہ کہ یا اللہ بیج دے اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے جی بسم اللہ تو خون کے آنسو رو رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میری دونوں دادیوں کا قصور کیا تھا ایک پہلوں میں ہاتھ رکھ کے چلی گئی ایک سنتی شہروں سے مسلمانوں سے چادریں مانگتی ہوئی چلی گئی ان دادیوں کا قصور کیا تھا دعا گو ہیں کہ یا اللہ بیج دے اس کو آمین بیج دے اس کو جو پردے میں ہے آمین کہ وہ اپنی دادیوں کا ساتھ جو ظلم ہوئے اس کا ساتھ کو لے سکے آمین اور کبلہ میں ساتھ سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ اگر کچھ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جی ابھی میری بات مکمل نہیں ہو لیکن آپ سوال پوچھیں میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے چھوٹ ٹائم میں ریپل آ کر میں نے آج پہلی دفعہ سے ذرا تعرف ہو ہوا ہوں میں اس لیے پوچھ لیا میں نے پوچھ لیا پندرہ بیس دن کے لیے میں یوکی آیا ہوں اور یہ میری امام کی میری اوپر خاص آتا ہے کہ میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں ملاقات کا موقع ملکہ بہت شکریہ میں بارہ سال سے ممبر حسین پر مبدت کا اظہار کرتا پھر رہا ہوں اور پاکستان اور یورپ میں نے کبھی کسی سے اور زورے بیان دے اور حمد دے سچ بولنے کی نقی بھئی ایک اور گدارش کروں میں آپ کو دورانے گفتگو میں یہ بھی بتاتا چلوں اپنے سامین کو میرے پاس ذکر حسین برہ فروخت نہیں ہے میں نے بارہ تیرہ سالوں میں کسی بندے سے ایک پہنی ایک پونڈ ایک یورو ایک کرونے نہیں لیا آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کو میں جولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں اس رمضان کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور حمد اور طاقت اور کمیشن کو کامیاب کریں کیونکہ آج سے چاند سال پہلے ایک اور میرے بڑے عزیز پیارے تھے ذاکر بھی تھے عالم بھی تھے نظر حسین کتبی آپ کو یاد ہوگا نظر حسین کتبی تھے تھا انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا اس بات کا اور آج تک وہ اس حصول پہ قائم ہے انہوں نے آئی تا کبھی کسی سے مو مانگ کے پیسہ نہیں لیا یہ نقیبی میں کسی پیسان نہیں کر رہا میرے اوپر بھی تو مبدت واجب ہے نا میں کسی پیسان نہیں کر رہا بات ہے کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے بہت اچھے اور جب آپ کا ذکر ہوگا تو وہ تو نیتوں کو جانتے ہیں وہ تو دلوں کے بیت کو جانتے ہیں جی بسم اللہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ذکر کو بزنس نہ بناو ہمارے ذکر کو عبادت بناو بہت اچھے اور جب تمہیں عبادت بناو گے تو ہم تمہاری تمام ضروریات کا ہم واقف ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں ہم آداری ہر چیز کو پورا کریں گے ایون یہاں تک کہہ کہ اگر آپ وہ مخلص ہیں تو آپ کے تو وہ جنت کے بھی مالک ہے جنت کی بھی گارنٹی دیتے ہیں آپ کو وہ تو جنت بھی آپ کے لیے اچھا آپ سوال ذرا پوچھ لیں میں ٹائم دورہ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ تک محرم میں ہم نے سب کوئی دکھابیاں بتا بھی رہے تھے تو آپ ذرا اس بات پر مجھے ذرا ذہن لا کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ محرم کے مہینے میں جب چاند آتا ہے ہم کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں ہمارے سینے میں دکھ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ہر سینے میں قبر حسین ہے تو دکھ بھی آ جاتا ہے ہم سب کچھ ہمارا ہو جاتا ہے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں لیکن میرے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب اکول کی مجلس ہوتی ہے اور دس محرم گزر جاتی ہے تو پھر نہ وہ ہی امام بارگاہیں کھالی پڑی ہوتی ہیں وہ ہی امام بارگاہیں پوچھ رہیتی ہیں کہ کہاں گا ہے محمد میں ناکہ بھائی ایک گزارش کرنا چاہوں گا میں دس دن کا سبق ہوتا ہے میں بھول جاتا ہے میں کس کا قصور ہے ہمارا قصور ہے اب آم کا قصور ہے یا ہمارے تک علم بچانے والوں کا مارفت بچانے والوں کا قصور ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو میرے پاس پہلی گزارش پہلی گزارش نکی صاحب آپ نے گلاسکو سے کال کی ہے میں مشکور ہوں آپ کا پہلی گزارش یہ ہے میرا جو ٹاپک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ مجھ سے اس ٹاپک پہ سوال کیے جائے جو میں تقریباً چالیس منٹ سے بیالیس منٹ سے گفتگو کر رہا ہوں مجھ سے اس ٹاپک پہ بات کی جائے لیکن آپ نے چلو اپنا اظہار درد بیان کیا ہے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے بلکہ اگر دوسرے لمحوں میں کہوں تو سب کا قصور ہے اصل میں ہمیں کرنا یہ چاہیے ہم جب مودد کے پہرائے پہ سفر کرنا شروع کریں گے پھر یہ بات نہیں ہوگی جس کو ہم پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں جی جی اللہ السلام علیکم والیکم اسلام لائیو کال جی لائیو کال جی میں نے سوال پوچھتا بی بی آپ کہاں سے بات کر رہی ہے مانجسٹر جی بی بی یہ پوچھنا تھا کہ پہلے تسلام کہنا تھا والیکم اسلام اگر جنہوں روزے ابھی تک نہ رکھیں ہوں تو شروع کر دے تو لیٹ کرنا بھول جائے تو کیا وہ روزہ اس کا ہوگا پھر بی بی اوکے بی بی اوکے علو سلام علیکم والیکم اسلام میں اسپین سے میہ دالک بھولو جی میہ صاحب یہ لائیو نہیں ہے آپ کو پروگرم چل رہا ہے جی لائیو ہے میہ صاحب لائیو پروگرم چل رہا ہے آپ جلدی جلدی سوال کریں میری شناسہ ہی ہے ان سے جی سید بادشاہ سے جی جی تو ملاقات ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے جی جب اب لائیو ان کو دیتے ہیں انہوں ان سے خال کرتا ہوں ان سے سوال پوچھتا ہوں جی تو یہ بادی پوچھ رہی تھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو چھوٹ سا ٹائم اب بچ گیا ہے میں سرکار قائم پر گفتگو کروں بات ہماری رہ نہ جائے ایک چار مشریہ ارز کرنا چاہوں گا عریضے پوری روح زمین پر سرکار کو لکھتے ہیں لوگ پندرہ شابان کو عریضہ کے حوالے سے حکم ہے عریضہ کسی وقت بھی اپنی امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو میں چار مشریہ ارز کرنا چاہوں گا کہ حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام حسرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام شاید کسی عریضے میں لکھا ہوئیوں کہیں خواہش نہیں اور کسی چیز کی ہمیں سب کچھ ہمارے پاس ہے صرف آپ ہی نہیں شاید حق کے مبدد کی ادائیگی جی ہلو السلام علیکم 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 جی حضورو وہ آدمی پہلے سیاری تھی واپی چاہتا ہوں تو میادانک بورم جی سپین سے الکائم سینٹر سے میں آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ الکائم سینٹر سپین جی 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 کچھ باتیں ہوئی تھی تو حضورو میں نے ایک سوال سوال ہے میرا مجھے تو ابھی میں نے پروگرم لگا ہے جناب کے سیرا مبارک دیکھا ہے شکریہ میاد صاحب تینک یو تینک تو ہمارا یہ پروگرم ابھی ہمارا ہوا بھی ہے یہ مولا کا جو نے شہادت کا وہ کیا ساتھ کچھ جناب میرا صاحب جلدی جلدی سوال کریں ٹائم شورٹ ہے میں نے ابھی دو چر باتیں کرنی ہے جی ٹھیک جی ٹھیک ہے حضور سوال میرا یہ ہے کہ آیا ہم کوئی جو ہمارے سلسلے بنے ہوئے ہیں سنی اور شیعہ کے کیونکہ میری بڑی رقبت ہے اہل بیعت سے تو میں کہہ تو کوئی ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی ایسے معاملات کر سکتے جسے ہماری دوریاں زیادہ نہ بڑے اور ہمیں نزدیکی ہیں ہماری بڑے دوریاں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اس میں کوئی کوئی وضاحت فرما دے ہیں کوئی ہمیں کوئی اہل بیعت کر دیں انکار تو کوئی بنینت ہے بہت اچھے دیکھیں جی میاں صاحب میں گزارش کروں اس کے علاوہ کوئی سوال ہے میں جلدی آپ کی بات مطمئن میاں صاحب گزاری یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے حقیقت بھی یہی ہے یہ مذاہب کے جو سلسلے ہے میں نے ایک عارف سے بہت خوبصورت بات سنی تھی میں چاہوں گا میں سامین میں شیئر کروں وہ فرماتے ہیں روحوں میں کوئی مسئلک نہیں ہے یہ روحوں کبھی نہیں سنا ہم نے یہ روح سنی ہے یہ روح یہودی ہے یہ روح فلاں ہے یہ روح فناں ہے یہ روح فناں ارواح میں کوئی مسئلک نہیں ہے دو ہی کٹیکریز ارواح میں ایک الیین ہیں ایک سجیین ہیں ایک پوزیٹیو ہے روح ایک نیگٹیو روح ہیں یہ مسالے کے سلسلے اس وقت تک واجب الاترام ختم نہیں ہوں گے جب تک وہ موہد اور رسل نہیں آئے گا موہد اور امم نہیں آئے گا مسئلہ آزم نہیں آئے گا بہتری انداز اس کا یہی ہے کہ کسی بھی مسئلک سے دیکھیں میں ایک اسلام پہ میری تقریر یوٹیوب پہ کافی تقریر میری موجود ہیں میں نے اسلام پہ گفتگو کی اسلام کو جب میں نے سامنے رکھا جب اللہ کے نزدیک پر صدیدہ ترین دین اسلام ہے تو اسلام کے بعد اسلام کو سمجھنی کے لیے میں نے وہاں سپیچز میں یہ گزارش کی کہ چھوٹے بچے میں اگر اسلام دیکھنا ہے تو میں خوبصورت نظر آتا ہے کیوں یہ بھی حکم ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب جب تک بچہ ہے وہ تب تک اسلام پہ ہے اور جو اسلام پہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں کیا خوبصورت اسلام پہ ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اپنی اپنی حساب کا کھاتا ہے پلیٹے بھر کے نہیں کھاتا لڑتا بھی ہے تو اگلے لمحے بچوں سے صلاح کر لیتا اسلام پہ جو ہے یہ ساری اسلام کی بہت خوبصورت خوبیاں ہیں اور دیکھیں بچے کے سامنے پیسے رکھ دو پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا پانڈز کے پیچھے ڈارر کے پیچھے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا کیونکہ وہ خوبصورت اسلام پہ ہے اور آپ دیکھ لیں بچہ ہر عورت بچے کو گود ملینا پسند کرتی ہے وہ اسلام پہ ہے کہ جب سرکار ایک قائم آئیں گے اس کا اظہار میں پہلے کر بیٹھا ہوں کہ جب سرکار ایک قائم آئیں گے حجت خدا آئیں گے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت کائنات کے چپے چپے پہ پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام حقیقت میں رائج ہوگا تو ہمیں اگر آپ جو چاہ رہے ہیں آپ ایک دعا کیا کریں آپ صبح صبح اٹھ کے جو میں نے کہا ہے اگر دل کرے سلام بھی میاں دانے صاحب کیا کرے سپین میں بیٹھے ہیں دوسرا دعا کے پروردگار اس اپنے اپنی حجت کو اس اپنے مظہر کو کائنات میں بھیج جو آ کے دنیا کو امن محبت سکون بھائی چارے کا گہوارہ بنا دے دیکھیں اس وقت انسانیت پسی ہوئی ہے یعنی کہ میں جس بندے کو بھی اتنی لائفوں ملہ ہوں جس بندے کو اس کے پاس دکھوں کا ایک چپٹر ہے سرکار ایک قائم کا ظہور اگر صحیح معنی حقیقت میں اور دیکھیں انسان کی طلب اور حسد تو اتنا زیادہ حرص اتنا ہے جتنا بھی وہ بندہ کہتے تھوڑا ہے سرکار کا انتظار کرنے کے لیے ان چیزوں پر اختفاء کر کے سرکار کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ دور حقیقی ہمیں دیکھنا نصیب ہو بہت اچھا درد ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ روی و زمین پر کائنات کے چپے چپے پہ صحیح معنی انسانیت کو دوبارہ بسانے والا صحیح معنی نظام رجت میں کائنات کو حق دینے والا جب آئے گا تو ایسا ہی ہوگا اور آپ کو پتہ ہے چار ربی بیٹھے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ربی اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں جناب عیسیٰ بیٹھے ہیں جو آ کے سب سے پہلے قابع میں سرکار قائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں یہ تو کمز کم مسرت ہونی چاہیے ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں خوبصورت بات ہے مگر یہ بھی حسرت ہونی چاہیے اللہ ہمیں اس صف میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارا ہمارا امام ہمارا سردار ہمارا شہنشاہ آ کے جماعت کرائے اور ہم اس نماز میں شریک ہوں یہ کمز کم چھوٹی چھوٹی حسرتیں ہیں یہ تو کرنی چاہیے میں بات اپنی مکمل کروں ٹائم چھوٹ رہ گیا ہے تو جو میں عرض کر رہا تھا مودد ہے مودد سامہین بہت زیادہ ضروری ہے سوال بھی ہونا ہے میں بتا چکا ہوں پوچھا بھی جانا ہے میں بتا چکا ہوں مودد ہر بندے پہ واجب ہے میں بیٹھا ہوں میں نے ابھی گدارش کی ہے میں کسی سے چارجن نہیں کرتا یہ میں کسی پہ سار نہیں کرتا یہ میرے امام کا میرے اوپر کرم ہے اور میں حق کے مطلب بتانے والے جو ہم لوگ بتا رہے ہیں ہم پہ واجب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے مودد سے چھوٹے ہوئے ہیں ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے ہم پہ بھی مودد واجب ہے ہم سے بھی پوچھا جائے گا تو ہمیں بھی مودد کی ادائیگی کرنی چاہیے اور میں اس کی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بفضل خدا وہ دن دور نہیں جب رئیت ایک پہ رہائے پہ آکے کائنات کے اس حادی کا انتظار کرتے کرتے اپنی اس حادی کو پا لے گی اس حوالے سے ایک دعا کا جملہ کہوں گا کہ فرمایا گیا کہاں ہے وہ وجہ اللہ جس کے انتظار میں اولیاء اللہ متوجہ ہیں کہاں ہے وہ خوبصورت چہرہ کہاں ہے وہ درخشن چہرہ جس کے انتظار میں اللہ کے اولیاء بیٹھے ہیں ہمیں انتظار کرنا ہوگا ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو بتانا ہوگا ہمیں اپنی پردہ دار بی 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 بچیوں کو بتانا ہوگا میں بی 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 بچیوں کے لیے بھی ایک میسیج ڈیلیور کرنا چاہوں گا ٹائم بہت شارٹ رہ گیا بتانا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے اتنا ہی انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے بھی اپنے اپنے پہلو آپ لوگ لے لیں گے بیٹیوں کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے بیٹا آپ گھر میں بیٹھی ہو کوشش کرتی ہو کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے والدہ نراز ہوں جس سے گھر والے نراز ہوں جس سے رشتہ دار نراز ہوں جس سے کوئی ہماری عزت پہ حرف آئے بیٹا گھر سے جب باہر نکلتی ہو دیکھو میں یوکے میں دیکھ رہا ہوں میں یورپ میں بھی دیکھا ہوں بیٹا جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں ہر جگہ واشنگ ہو رہی ہے تھوڑی چیز اوور سپیڈ ہو جائے گاڑی چلانے والے مطلب بڑے اس سے گاڑی چلاتے ہیں کہ کہیں اوور سپیڈ نہ ہو جائیں بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے ہمارا ان تو ایمان ہے یہ کیمرے ہمیں واج کر رہے ہیں ایک کائنات کا بھی ایک کیمرہ موجود ہے جس کو این اللہ کہتے ہیں این اللہ فی العالمین امام الزمان علیہ السلام کی ذات اقدس ایک ایک چیز بیٹھے دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ نہ رہے ہوتے تو یہ حدیث نہ ہوتی کہ شیوت تمہیں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے جب تک ہماری نصرت تمہارے شامل حال نہ ہو اگر ہم تم سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو دشمن تمہیں کھا جائیں اگر وہ کریمی ازل ہمارے اوپر اتنی کریمی کر رہے ہیں کہ وہ واج کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں تو کیوں نہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارا امام ہم سے راضی ہو ہمیں ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس سے ہمارا امام ہم سے نراض ہو یہ جو امام باپ اولاد یہ دوستہ باپ امام جانتے ہیں یہ سب آرزی رشتے ہیں یہ ہمارے ریلیشن ہے وقتی ریلیشن ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا حاضر میت کہہ کر دفن آتے ہیں کیوں نہ ہم اس حقیقے رشتے کو مضبوط کریں جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہے جو حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہے جو رجت میں بھی ہمارے ساتھ ہے اسی دعا کے ساتھ میرا وقت اب ختم ہو گیا یہی گزارش تھی آؤ مل کر اس سردار کا انتظار کریں نماز میں بھی انتظار کریں ماتم میں بھی انتظار کریں لنگر میں بھی انتظار کریں مجلس میں بھی انتظار کریں کیونکہ قائنات کا وہ واحد عادل سردار ہے جو فرمان ہے جو جناب دعوت کی طرز پر فیصلے کریں گے یعنی وہ سردار ججبی خود مدعی بھی خود اور گواہ بھی خود ہوں گے اور کیوں نہ ہم اس حقار کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو وہ ہمیں دیکھو ایک چھوٹی سی بات ایک ہاتھ منٹ رہ گیا میں عرض کرتا جاؤ مولا علیہ علیہ السلام فخر کر سکتے ہیں جناب سلمان پہ جناب ویسا متمار پہ جناب بوزر پہ جناب کمبر پہ مولا حسین علیہ السلام فخر کر سکتے ہیں بہتر پہ کہ پاک نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بھی عاشقان بلکہ یہ سرکار نے سرزمین کربلا پہ جملہ بھی اشاعت فرمایا تھا جتنے عاشق مجھے ملیسہر آئے نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے صاحبان کمال ہیں عاشق بگر مولا حسین کے دور کے ہیں مولا حسین فخر کر سکتے ہیں اور انہوں نے فخر کیا بہتر پہ اس کے بعد آئیمہ نے قلیل قلیل تعداد میں افراد اس منزل پہ پہنچتے رہے تو میرا ایک چھوٹی سوال بھی ہے گزارش بھی ہے ہر آئیمہ اپنے دور کے چند لوگوں پہ فخر کریں گے کیا ہم ایسے بن سکتے ہیں کہ قائم عالی محمد ہم پہ فخر کرے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم بے قائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف موسیقی